اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے تازہ خبر آئی ہے خضر ساڑا بھائی ہے ٹھیک ہے آہاں بہت مزہ آتا ہے آپ سے باتیں کر کے گپ شپ لگا کے خوبصورت جو ہے نا وہ محفل سج جاتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو جناب تازہ خبر بھی آپ کو بتائیں گے عمران خان کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے اور تازہ خبر کیا ہے افواہ کیا ہے شنید کیا ہے ٹھیک ہے جی اور فیلال تو آپ کو یہ بتائیں کہ کل جو انہوں نے دھینگا مشتی کی تھی اس کا بہت بڑا کیس عمران خان کے پاس دہشتگردی کا چلا گیا ہے درج ہو گیا ہے اور دہشتگردی کا ہونا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے پیٹرول بام پھینکے ہیں یہ تو دہشتگردوں سے بھی بڑے دہشتگردے ہیں یہ جو تورہ بورہ کا میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ لگتا ہے عمران خان تورہ بورہ میں بیٹھا ہے ہونوں گلہ نہیں رہیاں اور عمران خان کی اوپر ایک بڑا کیس جو ہے وہ درج ہو گیا ہے دہشتگردی کا ٹھیک ہے جی اس کی اوپر تو بات ہو گئی ہے اب وہ خبر بات میں بتاتا ہوں پہلے آپ کو یہ میں بتاؤں کہ آج پھر عمران خان کے حق میں ایک کیس سیشن جج ہے فیضان گلانی اس نے دیا ہے ریلیف تھے انہوں نے مل رہا ہے نجیب ہے دماد انہوں کھانا نہیں مل دا کھانا گھارج ایوی کھاتے ایوی کھاتے ریلیف تو اس طرح مل رہا ہے عمران کو عدالتوں سے ریلیف اس طرح مل رہا ہے جیسے دماد وہ ایک بندہ ابھی میرے ساتھ کہہ رہا تھا کہ ایکیوزڈ is the favorite child of the court میں نے کہا بالکل یہ ہے لیکن اگر یہ سیاسی طور پر تھوڑا زیادہ ہو جائے تو پھر یہ ایکیوزڈ جو ہے نا یہ ایکیوز نہیں رہا تھا پھر یہ دماد بان جاتا ہے تو یہ دماد بنا ہوئے اس وقت عمران خان لیکن ساتھی زیادہ ارسا دماد نہیں بان سکتا قدی طلاق بھی تا ہو جاندی ہے نا تیفیر جڑت جڑت سسر ہوند ہے اور پھر دوستی بجائے دشمن بھی تا بان جاند ہے نا وہی حالات عمران خان کے پیدا ہو چکے ہیں اب جو زیبہ بختیار نے پرسوں ایک آپ عمران خان کو نوٹس جاری کیا تھا اور اس کے ورنڈ گرفتاری جاری کیے تھے یہ ذہن میں رکھ لیں اس وقت یہ تیسرے ورنڈ گرفتاری تھے جو اڈلان لے کے جاری ہوئے جس میں کہا جا رہا ہے کہ پیش ہو جا پیش ہو جا پیش ہو جا اور نہیں ہو رہا آدھی مجرم بان گیا ہے اب تک اس کو اشتیاری ہو چکا ہونا چاہیے تھا لیکن عدالتیں اتنا حوصلہ دکھا رہی ہیں یا اس کو اتنا وہ لادلہ بنا رہی ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اوپر 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 سب سے اوپر لادلہ جو ہے نا وہ عمران کا دوست بیٹھا ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کرتے وہ یہ چھوٹی عدالتیں نا یہ بھی دیکھ لیتی ہیں کہ جی انہوں کےڑے فیصلے تھے خوش ہونگے ٹھیک ہے فیض حمید ٹائپ تو وہ اس طرح کا بھی ہوتا ہے تو عمران خان کا یہ ہوا ہے کہ جناب جو زیبہ چودری نے ورنٹ گرفتاری جاری کیے تھے ورنٹ گرفتاری وہ عمران خان نے چیلنج کیے وکیل تو عمران خان نے مکھیوں کی طرح ایسے رکھے ہوئے ہیں نا وہ سنے ہیں کہ سارا انہوں نے ادھر کالبی جو تماشا کیا آپ کو پتہ ہے نا وہ والا خیر ہر پارٹی میں وکیل ہوتے ہیں نون لیگ میں بھی ہیں جم ساری پارٹیوں میں ہوتے ہیں وکیل تو ہوتے ہیں نا ساری پارٹیوں تو وہ گروپنگ جال رہی ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو صدر ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے لاہور ہائی کورٹ کا جو صدر ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے جو ڈسٹرک بار کا صدر ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے یہ اتفاق ہے حسن اتفاق ہے ٹھیک ہے جی تو وہ انہوں نے ورنٹ گرفتاری موطل کر دیئے اور عمران خان کو کہا کہ ہون تو وی تریخ نو ایتھے پیش ہو اسی موطل کرتے ہیں فیلال بیس کو آ کے پیش ہو جا اب تینوں کیس جو عمران خان کہنا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آ کے پیش ہو جا صرف ابھی جیل جانے کا آرڈر نہیں ہے پیش ہو جا تو عمران خان ڈھر کی وجہ سے نہیں جاتا کہ میں اتھے پیش ہوا تے عدالت کا میں تیرے زمانت کینسل تے اتھوں ہی میں پڑھے جاؤں گا پھر بھاگنے کا رستہ بھی نہیں ملے گا یہ خبریں ہیں یہ خبریں ہیں اور دوسری خبر یہ ہے جس کے پاس آج وہ خاجہہارے صاحب لے گئے تھے کہ اے بیان حلفی جناب یہ ادھر ورنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہوئے ہیں ادھر ہمارے سینئر وکیل ما شاء اللہ سبحان اللہ وہ کہہ رہا ہے جی یہ بیان حلفی ہے اس نے کہا بیان حلفی کو میں کیا کروں مجھے بندہ چاہیے کہ بیان حلفی چاہیے یعنی کہ اتنے بڑے بڑے وکیلوں کی بھی عمران خان نے بیستی کروا دیئے جیسے در حضر صدیقی ہوئی ہے اپنی ہاتھ سے ہی لکھ کے دے دیا کہ میں عمران خان کی طرف سے وہ تو شکر ہے کہ وہ بچ گئے ہیں اس کا لحسنس بچ گئے ہیں عمران خان کافیوں کی بیستی کر رہا ہے خاجہ حارس جیسا بہترین وکیل وہ اس کی کالیس سلام آباد میں بیستی ہوئی ہے بغیر نمبر کے پیش ہو گیا ہے پھر آج ڈسٹرکٹ انڈ سیشن جاج کے پاس حالانکہ لوہر کورٹ میں وہ کبھی پیش نہیں ہوتا وہ بھی ہماری طرح سینئر وکیل ہے تو وہ پیش ہوئے تو اس نے کہا جی کی ہے کہتا جی بیان حلفی ہونے کہ سر میں بیان حلفی میں نے مانگے تھے وہ فیصلہ خیرہ بھی محفوظ ہے لیکن وہ بھی آ جائے گا زفر اقوال والا جس میں عمران خان نے اٹھارہ طریق کو پیش ہونا ہے پرسوں پرسوں سر جی بڑا میلہ لگنا ہے اور میں نے پیشن کو ہی بتا دی ہوئی ہے کہ اتوار تک عمران خان ہر صورت گرفتار ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں دو متضاد خبریں متضاد خبریں کیا ہے کہ عمران خان کے گھر کے اوپر انٹی کرافٹ میزائل لگائے جا رہے ہیں یا لگا دیے جائیں گے یا لگائیں گے یہ اس طرح کی یہ خبر ہے اڑتی اڑتی یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ اڑتی اڑتی ہے کہ میزائل سسٹم کوئی لگائیں تاکہ کوئی ہیلیکپٹر کے ذریعے ایسے آ کے اترے تو اس کو بھی نشانہ بنایا جائے یہ ایک خبر تو یہ آ رہی ہے اب یہ کیسی ہے ویسے تو عمران خان نے بالکل قصر نہیں چھوڑی کہ اس کو جو ہے نا ادھری اپریشن میں گولیاں چلتی ہیں اور سیکڑوں ہزاروں ہزاروں نہیں کہہ رہا درجلوں لوگ مار جاتے لیکن ہماری فورس نے حوصلہ کیا ہے اور سارا کچھ کیا ہے اتنا حوصلہ ویسے جو ہے نا یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں لال مسجد کے وقت تو حوصلہ نہیں کیا گیا تھا اسی شیدہ ٹلی نے وہ وزیر خارجہ تھا یا داخلہ تھا شیدہ ٹلی اور اس نے پرویز مشرف نے سیدھی گولیاں چلائیں تھیں سیکڑوں بچییں شہید ہوئیں تھیں سیکڑوں بچییں اس نے عمران محول لال مسجد والا بنایا ہوا ہے یا اس نے اکبر بگٹی والا بنایا ہوا ہے یہ تو ہماری فورس کمزور ہے نا ایک بات اب ہم رانہ سنولہ کو کہیں گے کہ یہ گرفتاری میں کوئی جو ہے نا اگر کوئی خامخہ آپ کی اوپر پیٹرول بم پھینکے تو آپ اس کو آگے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کھڑا ہوں مجھے شہید کرو آپ دفاع نہیں کریں گے یہ وزیر داخلہ کا کام ہے رانہ سنولہ کا اور اب مجھے امید ہے شباز شریف اس کو منع نہیں کرے گا کیونکہ پانی سر سے گزر گیا ہے گزرہ ہی چلا جاتا ہے وہ پانی کی طرح جانتا بھی ہے کہ برداشت کی حد ہوتی ہے اب برداشت کی حد ہو گئی ہے انہوں نے بنانا ریپبلیکن بنائی ہے مجھے ابھی ایک بزرگ اسی سال کے بزرگ کا روتا ہوا فون آیا ہے کہ سر وکیل صاحب یہ ہمارے پاکستان کے انہوں نے کیا کر دی ہے کتنی سیدھی سی بات تھی عام ملزم ہو یا چھوٹا ملزم ہو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر کے قانون کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لو جی میں آگے ہوں میرے ساتھ سلوک کرو اور عدالتیں ریلیف دیتی ہیں اس بندے کو یہ تو عادی مجرم ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ متضاد خبریں ہیں کہ وہاں پہ مزید اسلہ کٹھے کیا جا رہے ہیں مزید پتھر کٹھے کیا جا رہے ہیں فٹپات توڑ کے اور وہ ٹف ٹائل جو لگی ہوتی ہیں وہ توڑ کے انہوں نے پتھر بنا دی ہیں سارے مال روڈ کے مال روڈ کو تو بہت نقصان پچھایا ہے انہوں نے ایک یہ ہے ایک اس کے اُلٹ خبر چال رہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو ہے نا کہ وہ پوری تیاری کر رہے گا یا سی جی گرفتاری نہیں دیں گے ایک اس کے اُلٹ خبر بھی ہے اُلٹ خبر یہ ہے کہ اب عمران خان کو جیسے کل راشدہ یاسمین راشد کا ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی نا آڈیو کہ جی عمران خان نے کہوں گرفتاری دے دیں اس نے بھی کہا تھا شاہ محمود قریشی نے بھی کہا تھا کہ ہم آز خود گرفتاری دینا چاہتے ہیں آج اس کے اوپر میٹنگ ہوئی ہے اور یہ متضاد خبر ہے یہ لیکن یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اس کے اُلٹ ہے جو اصلے کی تیاری والی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان خود عدالت میں جا کے گرفتاری دے دیں گے آز خود گرفتاری دے دیں گے یہ خبر بھی تازہ خبر آئی ہے خزر سادھا بھائی ہے وہ یہ والی خبر ہے کہ عمران خان آج یا کل ٹھیک ہے آج یا کل پرسو تو انہوں نے عدالت میں جانا ہی جانا ہے نا پرسو تو جانا ہی جانا ہے تو چونکہ اب اتنے زیادہ کیس ہو چکے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری بنتی ہے ہر کیس میں ویسے تو قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دو مہینے عدالت میں پیش نہ ہو اپنے آپ کو سرنڈر نہ کرے پولیس کے حوالے نہ کرے تو اس کے اوپر ستاسی اٹھاسی کی کاروائی ہوتی ہے ستاسی اٹھاسی کی کاروائی ہوتی ہے اشتہاری بنانا اشتہاری مفرور ایبسکانڈر یہ والا تو یہ والی کاروائی تو اس کے دن تو پورے ہو چکے ہیں اب عدالتیں نہیں کار رہی نا تو یہ بھی تازہ خبر آئی ہے خضر ساڑھا بھائی ہے عمران خان کو کسی بھی وقت گرفتاری کے لیے پیش کر دیا جائے گا یہ خبر ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو نارترنر ملکات ہوندی ہے تو میں اس دن دن انتظار کر رہے ہیں جو تمہیں اینج وکٹری بڑھا کے ہوں گا تو توڑے پل پچھن گا بھئی عمران خان گرفتار ہو گئے اے دو تے کیڑا گانا سننا پساند کروں گے ٹھیک ہے میں جیڑا گانا سننا پساند کروں گے تسی بھی دسنا کہ اگر عمران خان گرفتار ہو جائے تو تسی کیڑا گانا او دو تے فٹ ہوئے گا میں جیڑا سن رہے آنا اوے دے کہ یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں میں تے اے گانا سننگا تسی کیڑا سننگے دسو کومیٹس کرو لاؤ کرو پیار کرو اظہار کرو اور انکار نہ کرو